آداب ناظرین استقبال ہے آپ سبھی کا ملک کی بات میں میں ہوں آپ کے ساتھ پنکی سہگل سب سے پہلے آپ سبھی کو یوم آزادی کی پرخلوس مبارک بات چلے خبریں شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر دوہا سیز فائر ٹوکس میں ہماس نہیں لے گا حصہ کہاں مکمل جنگ بندی کی شرط پر ہی رازی ہوگا گروپ لفنوں میں بھی منایا گیا آزادی کا دن مدرسو کے گیارہ ہزار بچوں نے نکالی زرنگا رہ لی ترسال اسٹیڈیم میں ہوئی جشن کی تقریب ڈلی سی ایم رہائز گھا پر نہیں پھیرایا گیا تیرنگا کولکتا ریپ مدر کے اس میڈیکل کالج میں توڑ پورٹ راہل گاندھی نے بھی اس معاملے پر توڑی چک پی لمبے وقت سے رکی ہوئی اسرائیل ہماس سیز فائر ٹوکس اب دوہا میں پھر شروع ہونے والی ہے ایران اور ہزبولہ کے ساتھ ایک بڑی جنگ سے بچنے کے لیے اسرائیل ہماس کے ساتھ جلد ڈیل فائنل کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہماس نے سیز فائر ٹوکس میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل امریکہ کی باتوں میں اب اور نہیں آئے گا اور گزہ میں مکمل جنگ بندی کی ڈیل پر ہی راضی ہوگا اسرائیل اور ہماس کے بھی جنگ بندی کے لیے کوششیں تقریباً دس ماہ سے مسلسل جاری ہیں لیکن سیز فائر ڈیل نہ اتفاقی کی وجہ سے بار بار ہوا میں لٹک جاتی ہے پچھلے ماہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب اسرائیل نے ہماس چیف اسماعیل ہانیے کو تہران میں شہید کر دیا ہانیے کی موت کے بعد جہاں سیز فائر ٹوکس تھنڈے بستے میں چلی گئی تو دوسری طرف ایران اور اس کی پروکسیز نے ہانیے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف ایک بڑی جنگ چھڑنے کا اعلان کر دیا اب ایران کی جانب سے بڑی جنگ کی دستک کو دیکھتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی حالت خراب ہے امریکی صدر جو بائیڈن پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ ایران کے حملے کو ٹالنے کے لیے اسرائیل ہماس دیل ہونا بہت ضروری ہے اسی سمت میں امریکہ اور جنگ بندی کے سالیسوں نے سیز فائر ڈیل کے لیے پھر سے کوششے کرنا شروع کر دی ہیں The Times of Israel کے مطابق آدمی سالیسوں کے دباب کے بعد اسرائیلی افسران کے ایک ہائی لیور ٹیم نئے سیرے سے سیز فائر ٹاکس کے لیے دوہ کے لیے روانہ ہوئی ہے اسرائیلی حکومت اسے ممکنہ طور پر آخری موقع کی نظر سے دیکھ رہی ہے ہبریو میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے اسرائیلی ڈیلیکیشن کو ڈیل فائنل کرنے کے لیے کافی چھوٹ دی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل ڈیل کرنے کے لیے حماس کے آگے بری طرح بیبس ہے کیونکہ ایک طرف حماس حزباللہ کے حملے اور دوسری طرف ایڈان سے بڑی جنگ کی دستک سے اسرائیل کی حالت بہت زیادہ خراب ہے لیکن بات کرنے یہ فلسطینی گروپ حماس کی تو اس نے اسرائیل کو تگڑا جھٹکا دیتے ہوئے سیز فائر ٹاکس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے نیوز ایفسائیٹ فرس پوسٹ کے مطابق حماس نے پھر سے شروع ہونے والی سیز فائر ٹاکس میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ریزسٹنس گروپ امریکی صدر جو بائیڈن کے ذریعے پیش کی گئی تجویز کی بنیاد پر دو جولائی کو جس ڈرافٹ پر سہمت ہوا تھا اسی ڈرافٹ کو فائنل کرنے کے لیے اسرائیل سے واضح عظم کی مانگ کرتا ہے اس کے علاوہ ٹاپ پولٹیکل بیورو کے ممبر اسامہ حمدان نے کہا کہ سیز فائر ڈیل فائنل کرنے کے لیے اسرائیل کی نیت صاف نہیں ہے ہماس کو یقین نہیں ہے کہ امریکہ کسی صدر کو فائنل کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتا ہے یا بنائے گا اسی لیے گروپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوہا میں سیز فائر ٹاکس میں حصہ نہیں لے گا ملک بھر میں آج یعنی کی پندر آگست کو 78 وہ یوم آزادی منایا گیا وزیر آزم نریندر موڈی نے گیاروی بار لال کلے سے ترنگا فیرایا اسی کے ساتھ وہ جواہر لال نہرو اور اندرہ گاندی کے بعد سب سے زیادہ یعنی کی گیارہ بار جھنڈا فیرانے والے پی ایم بن گئے ہیں ہر سال یوم آزادی کے موقع پر موڈی کا پہناوا ہمیشہ چرچہ میں رہتا ہے اس بار بھی وہ سفید کرتا چھوڑی دار پیجاما لائٹ بلو کلر کا بند گلا ہاف جیکٹ کے ساتھ راجستانی لہریا پگڑی میں نظر آئے موڈی نے اس بار نارنگی پیلے اور ہرے رنگ کے کمبینیشن کی پگڑی پہنی بتا دیں کہ آج دال قلے سے انہوں نے اب تک کا سب سے لمبا خطاب کیا جو قریب ایک سو تین منٹ تک چلا اپنے ایک سو تین منٹ کے اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ آزادی کے دیوانوں نے آج ہمیں آزادی کی سانس لینے کا شرف بخشا ہے یہ ملک عظیم انسانوں کا مقروض ہے آزادی کے بعد دیش واسیوں کو مائی باپ کلچر سے گزرنا پڑا تھا ہم نے گورننس کے اس موڈل کو بدلہ ہے آج حکومت خود عوام کے ضرورتیں پوری کر رہی ہے ملک میں پچھتر سالوں سے کمیونل سیویل کورڈ ہے اب ملک کو سیکلر سیویل کورڈ کی ضرورت ہے ہمارے ملک کے بچوں کو جانے کیسے کیسے دیشوں میں میڈیکل کی پڑھائی کے لیے جانا پڑتا ہے اگلے پاس سال میں پچھتر ہزار نئی میڈیکل سیٹیں بڑھائی جائیں گے ساتھ ہی انہوں نے کولکتا ریپ مڈل کیس پر کہا کہ ایسے راکھ شرسوں کو فانسی پر لٹکایا جائے اس کے علاوہ بھی انہوں نے پریوار واد بھرشتہ چار جی ٹوئنٹی بنگلہ دیش ہنسا ون نیشن ونی الیکشن اور یونی فارم سیویل کورڈ پر بھی بات چیت کی ساتھی بتاتے چلیں کہ دلقلے پر خطاب کرنے سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے صبح راج گھار پہنچ کر مہاتمہ گاندھی کو خراج عقیدت پیش کی اٹھتر وے یوم آزادی کی تیم وکسٹ بھارت ہے اس کے تحت آزادی کے سووے سال یعنی کی دوہزار سنتاریس تک بھارت کو ایک وکسٹ ملک بنانے کا عظم کیا گیا ہے ملک کے اٹھتر وے یوم آزادی کی مرکزی تقریب کا احتمام دلی کے لالقلے کے آہاتے میں کیا گیا حال ہی میں ختم ہونے والے پیریس آلمپکس میں ہندوستانی تیم کا حصہ رہنے والے کھلاری بھی اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر پہنچے ان کے علاوہ حکومت کی جانب سے چھہ ہزار سے زائد خصوصی مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا جن میں کسان نوجوان خواتین اور قبائلی لوگ شامل تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج دالقلے پر اس پروگرام میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی بھی نظر آئے تو آئیں اتھتر پردیش کے لکھنوں میں بھی آزادی کا جشن منایا گیا جہاں مدرسوں کے قریب گیارہ ہزار بچوں نے تیرنگا ریلی نکالی اور اس میں بی جے پی کے دیاستی جنرل سیکریٹری دھرم پال سینی کے ساتھ دیگر افسران بھی موجود رہے لکھنوں کے سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں تیرنگا ہاتھ میں لیے اور سروں پر ٹوپی لگائے بچوں نے تیرنگا ریلی نکالی بچوں کے ساتھ ساتھ مدرسوں کے حساب بھی ان کے ساتھ موجود رہے اور ہندوستان زندہ بات کے نارے لگاتے ہوئے نظر آئے اس موقع پر بات کرتے ہوئے مدرسے کے ایک رکن نے کہا کہ مدارس کے طلبہ کو مرکز تعلیم سے جوڑنی کے لیے یوگیا ادتنات کی قیادت والی حکومت نے جو کام کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ سائنس، ٹکنالوجی اور انگریزی تعلیم میں بھی ہم آگے بڑھ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے اس طریقے کی رینیاں نہیں نکالی جاتی تھی جس سے مدارس پر کہیں نہ کہیں ایک سوال اٹھایا جاتا تھا لیکن اب جب لکھنو کی سڑکوں پر ہزاروں کی تعداد میں مدارس کے طلبہ نے ترنگا ریلی نکالی ہے اس سے نہ صرف حب الوطنی کا اہم پیغام لوگوں تک پہنچا ہے بلکہ مدارس کے طلبہ میں بھی ملک کی محبت اور جنگ آزادی میں شہید ہونے والی شخصیات کو یاد کر اہم پیغام دیا گیا ہے تو وہیں آج دلی میں بھی چھتر سال اسٹیڈیم میں دلی حکومت کا جشن آزادی کا پروگرام ہوا جس میں کئی سکولوں کے بچوں نے شرکت کی اور اس پروگرام کا حصہ بنے اور اس پروگرام میں دلی کے ٹرانسپورٹ منیسٹر کیلاش گھیلوت نے بھی چیپ جیشٹ کے طور پر شرکت کی ان کے ساتھ وزیر آتیشی اور سورب بھاردواج بھی موجود رہے آپ کو بتا دیں کہ کیلاش نے اپنی تقدیر میں کہا کہ دلی کے لوگوں کے جمہوری حقوق چھینیا گئے ہیں جیل جاتے دیکھنے کے آزادی نہیں ملی ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ارون کے جیوال جلدی جیل سے بہار آئیں گے اور قومی پرچم لہرائیں گے اس بار دلی کے سی ایم ارون کے جیوال کے گھر پر جھنڈا نہیں لہرائیا گیا جس پر ان کے اہلیہ اور دیکھر پارٹی کارکنہ نے ناراضگی کا ادھار کیا دلی کے وزیر آلہ ارون کے جیوال کے اہلیہ سنیتا نے جمعیرات کو کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ کے جیوال کے جیل میں ہونے کی وجہ سے وزیر آلہ کی رہائجگاہ پر قومی پرچم نہیں رہ رہایا جا سکا ایکس پر ایک پوسٹ میں سنیتا کے جیوال نے لکھا کہ تانہ شاہی ایک چنے ہوئے وزیر آلہ کو جیل میں تو ڈال سکتی لیکن ان کے دل میں جو حب بل وطنی ہیں اس کو نہیں رکھ سکتی آزادی کا جشن آج پورے ملک میں جو شکھ روز سے منایا گیا وہیں ڈلی بی جے پی آفیس اور کانگریس کے ہیڈ کوارٹر میں بھی آج آزادی کا جشن منایا گیا اس موقع پر کانگریس قومی صدر ملک آرجن کھرگے نے پارٹی دفتر میں جھنڈا فیر آیا اور ان کے ساتھ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی بھی موجود دیکھے اس دوران انہوں نے مرکزی حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ آج کے حکمران تفرقہ انگیز سوچ کو فروغ دے رہے ہیں وہ نفرت پھیلانے کے لیے تقسیم کا دن منا رہے ہیں آر اسے سکول انشانہ بناتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ سنگ پریوار نے اپنے فائدے کے لیے انگریزوں کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پولیسی کو فروغ دیا ہے جنہوں نے آزادی کی جنگ نہیں لڑی اور وہ کانگریس پارٹی کو مشورہ دیتے ہیں وہ بغیر کسی تعابن کے شہیدوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں کانگریس صدر نے مزید کہا کہ اپولیشن جمہوریت کے لیے آکسیجن کی طرح ہے حکومت کے غیر آئینی روئیے کو روکنے کے ساتھ ساتھ عوام کے مسائل کو بھی اٹھاتا ہے ہمارے آزاد پسندوں کا خواب اتحاد کو بڑا قرار رکھنا ہے وہیں جمہ کشمیر میں بھی یوم آزادی شدید بارش کے درمیان منائی گئی اس موقع پر سرینگر کے بخشی سٹیڈیم میں ایک عظیم شان جلوس اور پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں لیفٹنین گورنر ایل جی منوت سنہا نے پریڈ کو سلامی دی اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسکریت پسندی کے روئیے کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے اور ہم اسکریت پسندی کو ہوا دینے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیں گے صدرہ ہنڈ رابدی مرمو نے اٹھاتروے یوم آزادی کے موقع پر چودہ آگست کو پوج اور سینٹرل پولیس پورسز کے اہلکاروں کے لیے 103 بہادری اوورڈز کو منظوری دی ان میں چار کیرتی چکر اور اٹھارہ شورے چکر ہے وائیو سینہ کے دو بہادری جوانوں کو شورے چکر اور چھے جوانوں کو وائیو سینہ میڈل دیا گیا نمک ملک بھر میں بھک رہے صدرہ ہنڈ رابدی مرمو نے ائر فورس کے ونگ کمانڈر ورنان ڈیسمنڈ کین وی ایم فلائنگ پائلٹ کو شورے چکر سے نوازہ وہیں ونگ کمانڈر جسپریت سنگھ سندھو کو وائیو سینہ میڈل دیا گیا یا اعزاز فوجی جوانوں کو ان کی بہادری اور قربانیوں پر دیے جاتے ہیں 78 وی اوم ازادی کے موقع پر یو پی پولیس کے 17 پولیس اہلکاروں کو بھی صدر جمہوریہ نے بہادری کے ازازات سے نوازہ ہے اس نے مافیہ اتیق احمد کے بیٹے اسد اور شوٹر محمد غلام کا انکاؤنٹر کرنے والے 17 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں جن کو صدرہ ہن نے تمگا دیا ہے بتا دیں کہ 15 اگست کے موقع پر دیے جانے والے ایک گیلنٹری ایوارڈ کے لیسٹی وزارت داخلہ نے کچھ دن پہلے جاری کر دی تھی ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سال میں دو بار یعنی 26 جنوری اور 15 اگست کو گیلنٹری ایوارڈ دیے جاتے ہیں بیہار کے وزیرعالہ نتیش کمار نے یوم ازادی کے موقع پر ایک بڑا اعلان کیا ساتھی بیہار کے گاندھی میدان میں آج 15 اگست کے موقع پر 18 بار جھنڈا فیرہا کر ایک نیا ریکارڈ بنایا وزیرعالہ نتیش کمار نے یہ اعلان پٹنے کے گاندھی میدان میں تیرنگا پرچم لہرانے کے بعد کیا 18 بار جھنڈا لہرہا کر انہوں نے بیہار میں سب سے زیادہ بار تیرنگا لہرانے کا ریکارڈ بنایا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکومت کے کامیابیوں کو ذکر کیا اور لالو خاندان پر تنزبی کیا یومی آزادی کے تقریبات کے دوران جپٹی سی ایم سمرات چودھری اور بیجی سنہے کے ساتھ اسیملی سپیکر نندگی شور یادب اور بی جی پی کے ریاستی صدر دلیب جیس وال بھی سٹیج پر موجود رہے یومی آزادی پر سی ایم نتیش نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بیہار حکومت 12 لاکھ نوکنیاں اور 34 لاکھ روزگار فراہم کرے گی نتیش کمار نے کہا کہ ہم نے 2022 میں 10 لاکھ نوکنیاں دینے کی بات کی تھی جس میں سے حکومت پہلے ہی پانچ لاکھ سولہ ہزار نوکنیاں دے چکی ہے دو لاکھ نوکنیوں کا عمل مکمل ہو چکا ہے اب اگلے سال اسم نے انتخابات سے پہلے حکومت 10 کے بجائے 12 لاکھ نوکنیاں دے گی ساتھی چار سال میں 24 لاکھ روزگار فراہم کیا ہے اب مزید 10 لاکھ ملازمت فراہم کرنے کا حدف مقرر کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم انتخابات سے پہلے 34 لاکھ نوکنیاں دینے جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ آر جیڈی سپریمو لالو پرساری آدب اور اپوزیشن لیڈر تے جسوی آدب نے بھی یومی آزادی کی مبارک بات دی لالو پرساری آدب نے اپنی رہائشگاہ پر تیرنگا بھی رہ رہایا تو وہیں کولکاتا کے آر جی کر میڈیکل کالج میں ٹرینی ڈاکٹر کی ریپ کے بعد قتل کی مخالفت میں دیر راج جاری احتجاجی مظاہرہ تشدد میں تبدیل ہو گیا بھیڑ پولیس بیریکیڈ توڑ کر کالج میں گھس گئی بی جے پی اور ٹی ایم سی مظاہرین کے بیچ دنگائیوں کو بھیجنے کا الزام لگا رہی ہے بتا دیں کہ پہلے اس بھیڑ نے پولیس کی گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی پولیس پر پتھر پھیکے جس کے بعد بھیڑ اسپتال کے امرجنسی وارڈ میں بھی گھسی اور یہاں بھی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا توڑ پھوڑ کرنے والے زیادہ تھے اور پولیس فورس کم تھی اس لیے وہ بھیڑ پر کنٹرول نہیں کر پائے انہیں قابو کرنے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج کیا اور ساتھ ہی آسو گیس کے گولے بھی چھوڑے سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ شرپسندوں کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی آر جی کار میڈیکل کالج میں اسمدری اور قتل کے واقعے کی مخالفت میں رات گیارہ بچ کر پچپن منٹ سے ملک بھر میں ریکلیم دی نائٹ کے نام سے ایک احتجاجی مظاہرہ شروع کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ رات پر قابو پانا اس مظاہرے کو آزادی کی آدھی رات میں خواتین کے آزادی کے لیے ہونے والے مظاہرے کا نام دیا گیا دوہزار بارہ میں نربیہ واقعے کے بعد بھی ملک بھر میں کئی جگہوں پر ری ویلکم دی نائٹ مظاہرے ہوئے تھے دوسری جانب کانگریس رہنمہ راہل گاندھی نے واقعی کے پانچ دن بعد بیان جاری کیا ہے انہوں نے ایکسپر پوست کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ کو انصاف فراہم کرنے کے بجائے ملزم کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بات اسپتال اور مقامی انتظامیہ پر سنگین سوالات اٹھاتی ہے مجرموں کو ایسی سزا دی جائے جو معاشرے میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ایک مثال قائم کرے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کولکتہ میں یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد جہاں ایک طرف ملک بھر میں لوگ اس معاملے کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف بیہار کے مظفر پور سے ایک اور دل دہلانے والی خبر سامنے آئی جہاں نوی جماعت کی لڑکی کو کچھ لوگ اس کے والدین کے سامنے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اور اسمت دری کی دھمکی دے کر اٹھا لے گئے اور پھر اگلے دن اس کی لاش دریے کے کنارے انتہائی بڑی حالت میں خون میں لطپت ملی ہندوستانی ریسلر وینیش فوگارٹ کو پیریس اولمپک میں سلور میڈل نہیں ملے گا کوٹ آف اورویٹریشن فور سپورٹس یعنی کی سی اے ایس نے ان کی اپیل خارج کر دی ہے بتا دے کہ فوگارٹ کو فائنل سے پہلے ہی اوورویٹ ہونے کی وجہ سے نا اہل قرار کر دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے سی اے ایس میں اپیل بھی کی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی اپیل پر فیصلہ سولہ اگست کو ہونا تھا لیکن چولہ اگست کو ہی ان کی اپیل مسترد کر دی گئی اس فیصلے کے بعد ہندوستانی اولمپک کمیٹی کے صدر پی ٹی اوشا نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے وینیش نے پچاس کلو گرام خواتین کی کشتی کے زمرے میں لگتار تین میچ جیت کر فائنل میں اپنی جگہ بنائی تھی اور فائنل آرٹ اگست کو ہونا تھا لیکن میچ سے پہلے اولمپک کمیٹی نے وینیش کو نا اہل قرار دے دیا تھا یعنی کہ ڈسکوالیفائی کر دیا تھا کیونکہ ان کا وزن سو گرام زیادہ تھا انڈین اولمپکس ایسیشن کی صدر پی ٹی اوشا نے سی اے ایس کے نتائج پر ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ وہ یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے فیصلے سے حیران ہیں سی اے ایس میں انڈین اولمپک ایسیشن کے وکیل ویدرشپت سنگھانیہ نے کہا کہ تفسیری حکم ابھی نہیں آیا ہے صرف ایک لائنگ کا آرڈر آیا ہے کہ وینیش کی اپیل کو مسترد کر دیا گیا ہے عدالت نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ہے کہ اسے کیوں مسترد کیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی نہیں بتایا کہ اس اپیل پر سنبائی کرتے ہوئے ان کو اتنا وقت کیوں لگا ہے ملک بھر میں بک رہے برانڈ کے نمک اور چینی کے پیکٹ میں مائکرو پلاسٹک موجود ہے یہ برانڈ چاہے چھوٹے ہو یا بڑے اور چاہے پیک کیے گئے ہو یا بینہ پیک کیے گئے سب ہی میں مائکرو پلاسٹک ملے ہے یہ دعویٰ ایک سٹڈی میں کیا گیا ہے مائکرو پلاسٹکس انسالٹ ان شگر نامی یہ تحقیق ٹاکسکس لنک نامی ماہوریاتی تحقیقاتی تنظیم نے تیار کی ہے یہ تحقیق پانچ اقسام کے خریدی گئی چینی کی جانچ کے بعد پیش کی گئی ہے تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ نمک اور چینی کے تمام نمونوں میں مختلف قسم کے مائکرو پلاسٹک موجود تھے جیسے کی فائبر پیلٹس فلمز اور فریگمنٹ ان مائکرو پلاسٹکس کا سائز 0.1 ملی میٹر سے 5 ملی میٹر کے درمیان پایا گیا ہے مائکرو پلاسٹک کے سب سے زیادہ مقدار آئیو ڈائز جو نمک میں پائی گئی ریپورٹس کے مطابق نمک کے نمونوں میں فی کلو گرام مائکرو پلاسٹک کی مقدار 6.71 سے 89.15 ٹکڑوں کے درمیان پائی گئی ہے مائکرو پلاسٹک کے سب سے زیادہ مقدار آئیو ڈائز نمک میں یعنی کی 89.15 ٹکڑے فی کلو گرام میں پائی گئی ہے اور سب سے کم نامیاتی پتھری نمک میں جس میں 6.76 ٹکڑے فی کلو گرام پائی گئی ہے چینی کے نمونوں میں مائکرو پلاسٹک کے مقدار 11.85 سے 68.25 ٹکڑے فی کلو گرام تک پائی گئی ہے جس میں سب سے زیادہ مقدار غیر نامیاتی چینی میں پائی جاتی ہے ناظرین ملک کے بات میں آج کے لئے بس نہیں مجھے دیجئے اجازت آرہا